بسم اللہ الرحمن الرحیم جھاؤں کا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا عزیز علبہ و طلبات میں امیر شوکت اردو لیکچرز سے آپ سے مخاطب ہوں آج اردو لیکچرز میں ہم غزل کو پڑھیں گے غزل کے بارے میں باقول رشید مسجدی کی وہ کہتے ہیں کہ غزل شہری کی آبروح ہے غزل عربی زبان کا لفظ ہے اردو غزل کو فارسی سے مستعار لیا گیا ہے فارسی میں غزل کے لوگوی معنی کچھ اس انداز سے ہیں سخن باز زنانے گفتن یا سخن از زنانے گفتن اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کیسی باتیں کرنا اسطلاحی معنی میں غزل کی تعریف کچھ اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ غزل سے مراد وہ دردناک آواز ہے جو حرن کے مو سے اس وقت نکلتی ہے جب شکاری اس کا پیچھا کر رہ ہوتے ہیں اور وہ تیر سے زخمی ہو جاتا ہے دوسری تعریف کچھ اس انداز سے کی جا سکتی ہے غزل سے مراد درد و غم کی کیفیت جنہیں شاعر اپنا موضوع بناتے ہیں اسی طرح میر تکی میر نے اپنے غم کا اظہار اور اپنے غم کی کیفیت کو اس انداز میں پیش کیا میر تکی میر کہتے ہیں کہ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے درد و غم کتنے جمع کیے تو دیوان کیا اسی طرح بہادر شاہ زفر اپنے غم کی کیفیت کا اظہار اس انداز سے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپیدار میں بول بول کو باغ وہاں سے نہ سیاد سے گلا قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اتنی جگہ کہاں ہے دل داگدار میں کتنا ہے بد نصیب زفر دفن کے لیے دو غز زمینہ ملی کوئے یار میں عزیز طلبہ طلبات غزل کے موضوعات میں حسن و عشق درد و غم حیات و کہنات تصوف سیاسی و سماجی اور اخلاقی مضامین شامل ہیں عزیز طلبہ طلبات یہ تھی غزل غزل کی تعریف اور اس کے موضوعات مجھے یقین ہے آپ کو میری یہ کعوش پسند آئی ہوگی غزل کے نیکس لیکچر میں میں آپ کو غزل کے موضوعات تفصیل کے ساتھ مثالوں کے ساتھ پڑھاؤں گا مجھے یقین ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا احمد فراز نے کیا خوب کہا وہ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ اور کرش میں غزل کے دیکھتے ہیں ابھی کچھ اور کرش میں غزل کے دیکھتے ہیں فراز آپ ذرا لہجہ بدل کے دیکھتے ہیں اللہ حافظ لہجہ بدل کے دیکھتے ہیں لہجہ بدل کے دیکھتے ہیں